ناظرین اکرام جس خاندان میں اپنے بڑوں سے مشورہ نہ لیا جائے وہاں بعد میں وکیلوں سے مشورے لیا جاتے ہیں عورت اگر بے اکل ہوتی تو پہلی درسگاہ ماں کی گود نہ ہوتی اور ناظرین رزق تو سخاوت میں پوشیدہ ہے انسان محنت میں تلاش کرتا ہے اپنے گھر کی پریشانیاں اور غم باہر لوگوں میں بیان کرنے سے توہین بن جاتی ہے زندگی کو اس وقت جینا سیکھو جب وہ تمہیں مار رہی ہو وہ ساتھ سمندروں کا مالک و خالق انسان کے صرف ایک آنسو سے محبت کرتا ہے لوگ غلط ثابت ہو جائیں بلکہ تعلق توڑ دیتے ہیں کسی کی غلطیاں اپنے دل میں نہ رکھو بلکہ ان کو در گزر کرتو کیونکہ تم بھی اپنے رب کریم سے یہی چاہتے ہو دنیا میں جو سب سے زیادہ زلیل کرتا ہے وہ مانپسند شخص کرتا ہے اپنے اردگرد موجود لوگوں کی گنتی کرتے رہنا چاہیے اگر دیکھو تعداد کافی ہے تو سمجھو تمہارا وقت اچھا چل رہا ہے اور اگر کم ہے تو تم برے وقت سے گزر رہے ہو زندگی ایک فرض کی طرح ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسے کرز کی طرح گزارتے ہیں اتنا نیک نہ بن جانا کہ ہر دوسرا بندہ گناہگار نظر آنے لگے اکثر مسکرانا ہی کافی ہوتا ہے منافقوں کے لئے اور اپنوں کے لئے بھی زندگی وہ کہانی ہے جس کے اندر مند چاہے کردار نہیں ملتے محبت کا اصل حق دار تو رب کریم ہے جو تم کو ستر ماہوں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے بندہ جتنی بڑی نیکی کا ارادہ کرتا ہے شیطان اتنی بڑی رکاوٹ کھڑی کرتا ہے ایک نید ہے جو لوگوں کو رات بھی نہیں آتی اور ایک ضمیرہ جو ہر ٹائم سویا رہتا ہے آج کل کی حرام محبتوں نے حلال رشتوں کی قدر ختم کر دی ہے اگر تم اپنے رشتوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو کم علم لوگوں کے پاس اتنا بیٹھو جتنا وہ تمہارے ساتھ سنجیدہ رہ سکتے ہیں ہمارے اردگرد خوبصورت چہرے تو بہت مل جائیں گے مگر خوبصورت سوچ بہت کم میں یسر ہے سب سے پرانی طویل اور مشہور شاہرہ کا نام سرات و مستقیم ہے جس پر چلنا بہت دشوار ہے اخلاق کے بغیر ایمان کی لذت نہیں ملتی حاصد انسان کبھی سردار نہیں ہو سکتا اور بوزدل انسان کو سرداری زیب نہیں دیتی اور ناظرین اکرام حیرت یہ ہے اس معاشرے کی کہ اچھائی کی بات پر پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر بغیر سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں جیسے بچپن کے کھیل ختم ہوتے ہیں تو نصیب کے کھیل شروع ہوتے ہیں بغیر کتابوں کے جو علم سیکھا جائے اس کو زندگی کہتے ہیں تمہارے نصیب کا لکھا تم سے کوئی نہیں لے سکتا اگر بروسہ ہے مالک پر تو تمہیں وہ بھی مل جائے گا جو تمہارا ہوا نہیں سکتا مشکل وقت تمہاری حمد کا امتحان لینے آتا ہے لاکھوں طرح کے لوگوں سے یہ دنیا بڑی پڑی ہے اور ان سب کو لگتا ہے کہ وہ خاص ہیں جبکہ خاص تو وقت ہوتا ہے تم آخرت کے لئے محنت کرو تمہارے دنیاوی کاموں کے لئے اللہ پاک کی کافی ہوگا کسی کو زیادہ پرکنا مت پرکنے سے کوئی اپنا نہیں رہتا اور ناظرین اکرام کسی کے ماضی کو اس کے ہاتھ سے جوڑنا بلکل درست بات نہیں ہے ہدایت انسان کو کبھی بھی مل سکتی ہے کچھ تعلقات کو چھین کی طرح رکھو ختم ہوتے ہی الحمدللہ کہو ہو سکتا ہے کسی انسان کی نیت ٹھیک ہو اور اس کا عقص دکھانے والے کی نیت ٹھیک نہ ہو لہٰذا ہر سنی سنائی بات پر اعتبار مت کرو مقدر کی بات نہ کرنا سائب یہاں تو لوگ نصیبوں سے کھیلتے ہیں علم پھلانا ایسا خزانہ ہے جس کے پھال کا سواب تمہیں ملتا رہتا ہے جس انسان کو یہ پسند دو کہ لوگ اس کے سامنے تظیم کے لئے کھڑے رہیں تو وہ اپنا ٹھیکانہ جہنم بنا لے زندگی کو مانت سمجھ کر گزار تو کیونکہ یہ چلے جانے والی شہ ہے دل کو بھی غسل دیا کریں توبہ کے پانی کے ساتھ حساب رکھا کرو آج کل لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ تم نے میرے لئے کیا ہی کیا ہے زندگی میں الزام بھی لگتے رہتے ہیں تم نے بس اپنے ضمیر کو مطمئن رکھنا ہے لوگوں کو نہیں شکر کو اپنے اوپر لازم کر لو غم دور اور نعمتیں قریب ہو چائیں گی تصور اور تصویر ہمیشہ حسین ہوتے ہیں اونٹنی کا دودھ پی لیا کرو بڑے ہو چاو گے تمہاری ہڈیاں کبھی کمزور نہیں ہوں گی جب انسان رب کریم سے ڈابتے میں ہوتا ہے تب زندگی میں بہار ہوتی ہے وہ خاتون جو بچے کی پیدائش کے سلسلے میں دنیا سے چلی جائے قیامت کے دن اس کا مال نامہ نہیں کھولا جائے گا ناظرین اکرام مزید اچھی وڈیو اس کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ